ایک نگر میں ایک بہت ہی امیر سیٹ رہتے تھے ان کے پاس بہت بڑا بنگلہ تھا ساتھی ساتھ ان کے پاس بہت ساری گاڑیا وے انہیں ساتھ جو سمان پڑے تھے اتنی دولت ہونے کے بہوجود بھی ان کا مند بہت زیادہ شان تھا اور وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اُلد چکے تھے ان کو اس میں کسی نے سلا دی کہ شہر کے باہر ایک کٹیا میں ایک بابا رہتے ہیں اور انہوں نے صدی پرابط کی ہوئی ہے تمہیں کوئی صدی دے دیں گے جس کی ویسے تمہارے اندر کا جتنا بھی اشانت من ہے وہ شانت ہو جائے گا سیٹ نے اس آدمی کی بات مانی اور وہ اس شہر کے بعد ایک کٹیا میں چلا گیا جہاں پہ وہ اس بابا سے ملا اس نے اس بابا کا پرنام کرتے گا کہ بابا جی میری زندگی میں بہت زیادہ اشانتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی طرح سے ایک کوئی اپائے بتا دے جس سے میری زندگی کی شانتی واپس لوٹا ہے اس سیٹ ہی سمید میں تھا کہ بابا اس کو کوئی تابیز دیں گے یا پھر کوئی منتر بتا دیں گے جس سے اس سیٹ کی جیون میں شانتی واپس لوٹائے کی بابا نے اس سمیں اس کا سواگت کیا لیکن اس کو کوئی جواب نہیں دیا اس کے اگلی دن بابا نے اس سیٹ کو باہر دھوپ میں کھڑا ہونے کے لئے کا اور پورے دن دھوپ میں کھڑائے رکھا اس سمیں بابا اس کو تیا کی چھاؤں میں بیٹھے رہے اس کے اگلی دن بابا نے سپرادہ کالی اس سیٹ کو کہا کہ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا بابا نے اس کو پورے دن بلکل بھی کھانا نہیں دیا لیکن اس سیٹ کے سامنے بیٹھ کر بابا نے بہت انے انے پرکار کے سوادشت بوجن یا پھر کہے تو سوادشت پکوان کھائے سیٹ کو یہ دیکھ کے بہت ہی زیادہ بڑا لگا رات کے سمیں سیٹ نے اپنا سارا کا سارا سامان سمیٹ لیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بابا اس کے کسی کام نہیں آسکتا اس لئے وہ واپس چلا جائے گا اگلے دن پراتر کارل جب وہ واپس جانے لگا تو بابا نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو اس پر اس سیٹ نے کہا اے بابا جی آپ میرے کسی کام نہیں آسکتے آپ کی طرف سے مجھے کوئی بھی اپائی نہیں ملا جس سے میں اپنے مند کو شاند کر پاؤں تو بابا نے کہا کہ میں نے تمہیں دو دن دو اپائی بتائے تم پھر بھی اس اپائی کو نہیں سمجھ پائے تو سیٹ نے پوچھا ایسا آپ نے کیا بتایا بابا نے کہا سب سے پہلے دن میں نے تمہیں پورے دن دھوپ میں کھڑا رکھا اور میں چھاؤ میرا میں نے اس دن تمہیں یہ سمجھ دی کہ میری چھاؤ میں رہنے سے تمہیں چھاؤ نہیں مل جائے گی دوسرے دن میں نے تمہیں پورے دن کچھ کھانے نہیں دیا لیکن میں نے بہت سارے سوادشت پکوان کھائے اور اس دن میں نے تمہیں یہ سیکھ دی تھی کہ میرے بھرپیٹ کھانا کھانے سے تمہاری بھوک نہیں مل سکتی ہے بیٹا زندگی میں کبھی بھی تمہاری زندگی کی جو بھی الجنے ہیں وہ کسی اور کے منتر یا تابیت سے ختم نہیں ہو سکتی ہے اس ساری بات کو سن کر سیٹھ کو اپنی زندگی کا جواب مرے چکا تھا اس نے بابا کو دھنیوات کیا اور وہ واپس شہر کی طرف چل پڑا کچھ ہی سمیہ کے بعد سیٹھ کی زندگی میں بہت زیادہ شانتی آ چکی تھی دوستو اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کی الجنوں کی جتنے بھی جواب ہیں وہ ہمارے اندر بسے ہیں ہماری زندگی کی الجنوں کی سلجن کوئی اور ہمیں کبھی نہیں بتا سکتا کیونکہ انہوں نے ہماری زندگی نہیں جی ہے تو ہمیشہ یہ دھیان رکھے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ جس بھی ترقی پرستیتیوں سے گزر رہے ہیں یا پھر کیسی بھی پرستیتیاں دیکھ رہے ہیں آپ کو خود کے انتر مند سے ان ساری کی ساری پرستیتیاں ایوم سمسیاں کا سمدھان دھوننا پڑے گا کیونکہ اگر درد آپ کا ہے تو دوائی بھی آپ کو ہی لگانے پڑے گی اور اگر بھوک آپ کی ہے تو کھانا بھی آپ کو ہی کھانا پڑے گا مجھے امید ہے آج کی کھانے آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی اور آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی بڑی سیکھ ضرور ملی ہوگی اگر اسی طرح آپ ہماری فیوچر میں بھی انہیں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسٹرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دوانا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک کے لیے دن نیوال